موسیقی تو دیکھ لے نہیں تو وہ سر سے بہت پیار کرتے تھے جو سر سے پیار کرتا ہو نہ ہو اور اندر سے دل سے سچا ہو تو وہ کوئی بھی شخص ہو اس کی اللہ سنتا ضرور ہے یہ ایک میں میسیج بھی دے رہا ہوں لوگوں کو کیونکہ سر کو پیار کرنے والا آدمی جو ہے وہ اللہ کو پیار کرتا ہے ان کی کیا اچھا یہی تھی کہ آپ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ پر آپ کا پرچم لہرائے بلکہ سب سے بڑی اچھا تو ان کی یہ تھی کہ پرچم تو لہرائے یہ ہر باپ کا ہر باپ کا امید ہوتی آشا ہوتی ہے لیکن ان کا پہلے سب سے پہلے انہوں نے میرا جو نام ہی رکھا تو بڑے غلام علی خان صاحب کی نسبت سے بڑے غلام صاحب کی نام کی وجہ سے یہ میرا نام مجھے فرمایا میرے فادر نے کہ تو جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا آنے والا تھا تو میں نے پہلی طرح نام رکھ دیا کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں غلام علی نام رکھوں گا اتنے عاشق تھے بڑے غلام علی خان صاحب کی پھر میں انیس اٹھارہ ستارہ اٹھارہ سال کی عیس سے میں مجھے شاگرد کرایا لیکن مجھے دس سال کی عیس میں سنایا ان کو میں جا کے سنا ان کو مجھے دس سال کی عیس میں بھی تھوڑا شہور تو تھا سنا میں نہیں کہ آپ نے شاہد کوئی ٹھومری سنائی تھی ان کو وہ ٹھومری تھی سہیاں بولو تا نکمو سے رہیو نہ جائے تو یہ پیلو کی شانگی کیا سے وہ ایک دس سال کے بچے نے اس وقت کیسے سنایا ہوگا پس پتہ نہیں کیسے یا سے مجھے سنتا تو رہتا تھا میں آٹھ سال کی عیس میں مجھے گھر میں فادر نے شروع کرا دیا تھا گانا کہ گاؤ وہ بھی ایسا کہ تانے مروارے ہیں سارے گابابادر سارے گابابانگا رہتا تھا جو بھی تو گرمی کا موسم اب گاؤں میں میں رہتا تھا میں ریاض کر رہا تھا تو میرے باپ والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ زور زور سے تانے لگوارے تھے اور میرا آنکھیں لال ہو گئی اور میری دادی دور سے بھاگی اور میرے بابا کو میرے فادر کو بہت غصہ ہوئی بلکہ کیا دس سال کے چھوڑے بچے سے تم مار دے گا میرے پوتے کو اتنا گرمی میں اتنا اس کے دکھو آنکھیں بہر آ رہی ہیں لال ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کام ایسا ہی ہوتا ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے تب ہی آئے گا اس کو بہرحال وہاں سے شروع کیا بھلام علی صاحب کے پاس وہ تو سنتے بڑے تنک مزاز کے تھے اور بڑے جیسے بولتے ہیں گسیل اور ٹائپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی کوئی بھی سر بلکل صحیح لگنا چاہیے بچ پتہ نہیں وہ بہر مقدر کی بات اس وقت صحیح لگ گیا تھوڑا بہت تو وہ پیار والے بھی بڑے تھے کیونکہ ان کی پرسنیلٹی اتنی تھی کہ غصے والے نہیں تھے لیکن پرسنیلٹی سے آدمی ڈرتا تھا ان کی آواز ایسی ہے جو میرا خیال ہے نہ کسی کی ہوئی ہے بہت کم لوگوں کے ایسی ہوئی تو انہوں نے جب آپ کو اپنی شادگردگی میں لیا پہلے تو نہ کر دی پہلے نہ کر دی کہ میں تو یہاں انڈیا چلا انڈیا ہر وقت رہتا ہوں تو بچے بچوں کے لیے تو وہ استاد چاہیے جو ہر وقت ان کو ملتا رہے تو میں تو یہاں رہا تھا نہیں میرے باپ کو کھا تو انہوں نے کہا کہ جی جیسا آپ کا حکم بارل مایوس سے ہو گئے تو پھر اوروں سے بھی کہلوایا تو کہتے پھر دوسرے تیسرے دن جا کے مانے کہ پہلے بچے کو سناؤ مجھے تو میں نے وہی پیلو کی ٹھومری سنائی صحیح بولو تا نکموں سے رہی اور نہ جائے تو اس کے بعد پھر کہتے اچھا میرے بھال صاحب کو اچھا بھائی کل اس کی شادگردی ہوگی تو ہمارے لئے وہ بہت خوشی کا دن تھا تو کل شادگردی ہوئی بڑے بڑے استاد اور لوگ بھی بیٹھے بیچ میں وہ ایسا ہوتا ہے شادگردی جب ہوتی ہے تو وہی لوگ بیٹھتے ہیں وہی لوگ بیٹھتے ہیں جو اس کام کو کرنے والے ہیں بڑے بڑے لوگ تاکہ وہ سنت تاکہ وہ میموری رہے یاد رہے سب کو اور بڑے بڑے استاد پھر ان کی سب کی خدمت کی جاتی ہے پیسوں سے بھی ہم اس کو بولتے ہیں نظر دینا نظر کرنا تو وہ استاد جی کے آگے بھی جو تھا سوٹ وہ اٹھ ریو بھی جب آپ کی شادگردی ختم ہوئی تو پھر کیا کہا تھا آپ کو انہوں نے کیا آشیرواد میں کیا دیا کیا تھا وہ یہ کہا کہ میں تو بیٹا یہاں رہتا نہیں ہوں یہ یہ چیزیں ہیں ایسا کچھ تو کہتے ہیں سارے سوروں کو ایسے دیکھنا ہے جیسے کوئی بلب لگے اپنی جاگہ پر ایک جیسے تو اس کا جو سور بولے تو بیٹا یہ تعلیم ہے تیرے لیے موسیقی